اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو اگر آپ اپنی گریبی سے پریشان ہیں اپنی تندستی سے پریشان ہو چکے ہیں آپ کے گھر میں برکت نہیں ہیں آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہیں یا تو آپ کو ارجنٹ میں پیسوں کی ضرورت ہے یا آپ کو بہت زیادہ مال و دولت چاہیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک وطالعہ کا ایسا بابرکت اور کراماتی نام بتانے جا رہے ہیں جن کو بس آپ ایک بار پڑھ لینا پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا دوستو یہ عمل بہت ہی زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے اور جس بھی سخص نے اس عمل کو کیا ہے اس کو اس میں کامیابی ضرور حاصل ہوئی ہے دوستو یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ بھلا کیا اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیں اور وظیفے کو پڑھ لیں اور بھلا ہم امیر بن جائیں گے تو دوستو بلکل ہرگز آپ امیر نہیں بن سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ہی مدد کرتا ہے جو اپنی خود کی مدد کرتا ہے بیٹھے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی رزق نہیں عطا فرماتا جو گھر سے باہر نکل کر کے کام کاج کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام کے بدلے ان کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرما دیتا ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے ان کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور ان کو بہت زلد امیر بنا دیتا ہے تمہرے پیارے دوستو صرف ایسے بیٹھ کر رہنے سے اور وظیفے پڑھنے سے آپ کو مال و دولت نہیں حاصل ہونے والی بلکہ آپ بھلے ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لیں اور اس میں ہی آپ دیکھئے گا کہ کتنی برکت ہوتی ہے کتنی مال و دولت آتی ہے تمہرے پیارے دوستو کہنے کا صرف اتنا ہی مطلب ہے کہ آپ اپنا کام کاج بھی کریں اور پھر آپ اس وظیفے کو بھی کر لیں پھر آپ اس کا کمال اور اس کا کرشمہ دیکھنا دوستو مثلاً کے طور پر مان لیجئے کہ دو دکانیں اگل بگل چھوٹی چھوٹی کھلی ہوئی ہیں ایک اور دونوں سخص مسلمان ہیں ایک سخص نے اس وظیفے کو پڑھا اور ایک سخص نے بینہ کوئی وظیفے پڑھے دکان چلا رہا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا جس سخص نے وظیفہ پڑھا ہوگا اس کی دکان میں خوب خوب کشٹمر آئیں گے اس کی دکان خوب چلے گی اس کی دکان میں خوب خوب برکت ہوگی تو دوستو بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے وظیفے کو پڑھنے یا نہ پڑھنے سے تو میرے پیارے دوستو بس آپ اس وظیفے کو پڑھئے اس کا کمال اس کا کرشمہ دیکھنا کہ آپ کے پاس مالو دولت کہاں کہاں سے آتی ہے آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جنگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے آپ کے تمام کرز اتر جائیں گے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی زیادہ پاورفل وظیفہ ہے امیر بننے کا تو بس آپ اس وظیفے کو صرف ایک بار کرنا ہے جی ہاں دوستو دس دن پندرہ دن اس طریقے سے نہیں کرنا بلکہ صرف ایک دن ایک بار آپ کو اس وظیفے کو کر لینا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے پوری معلومات ہم آپ کو دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پر آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کے آخری میں آپ کے لیے بہت ہی پیاری سی دعا کی گئی ہے تو آپ اس دعا میں ضرور سے شامل ہو اس سے آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ سے ایک چھوٹی سی گجارت کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجے ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ہی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو کسی بھی ایک دن کر سکتے ہیں چاہے آپ آج کرے کل کرے پرسو کریں کسی بھی ایک دن آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں چاہے آپ دن میں کرے یا رات میں کریں چاہے آپ فضر میں کرے زوہر میں کرے اسر میں کرے مگرم میں کرے عشاء میں کریں کسی بھی وقت میں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو اس وظیفے کو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اس طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ ایک در پر بیٹھ کر کے آرام سے اتمنان کے ساتھ میں آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہوگا اور آپ کو اس وظیفے کو پاک صاف اور باوضو ہو کر کے ہی کرنا ہے ناپاکی کی حالت میں بینہ وضو کے آپ کو اس وظیفے کو ہرگز نہیں پڑھنا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ کو اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہوگا کہ اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے آپ اچھے سے وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد میں آپ ایک پاک صاف جنگے پر بیٹھ جائیں اور پھر پولے یقین کے ساتھ میں اتمنان کے ساتھ میں مرد عورت کوئی بھی وہ اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے تو آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں سب سے پہلے آپ تین بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک آپ کوئی اسی بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سب سے چھوٹی درود پاک ہے ایک درود پاک ہم آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ جو بھی درود پاک یاد ہے آپ اس درود پاک کو صرف تین بار پڑھ لیں پھر آپ اس کو چار سو چوالیز بار پڑھیں فور ہانڈٹ فورٹی فور ٹائمز یا رزاکو یا ربنا یا رزاکو یا ربنا دوستو ہندی اور انگلیش دونوں میں لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو پورا چار سو چوالیز بار پڑھ لینا ہے چار سو چوالیز بار سے نہ ہی آپ ایک بار کم پڑھیں اور نہ ہی آپ ایک بار زیادہ پڑھیں اس طریقے سے پڑھیں یا رزاکو یا ربنا یا رزاکو یا ربنا یا رزاکو یا ربنا دوستو یہ ہم نے صرف تین بار پڑھا لیکن آپ اس کو پورا چار سو چوالیز بار پڑھ لیں اور پھر آپ آخری میں تین بار درود پاک پڑھ لیں آخری میں آپ کوئی سی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں بس آپ کو صرف اتنا چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد میں آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں امیر بننے کے لیے دعا مانگیں مالدار بننے کے لیے دعا مانگیں کروڑپتی بننے کے لیے دعا مانگیں اس سے انشاء اللہ تعالیٰ آپ بہت زلد مالدار بن جائیں گے آپ کے پاس بے شمار مال و دولت آ جائے گی آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے آپ کے گھر میں برکت آپ کے کاروبار میں برکت آپ کے دکان میں برکت ہونے لگے گی آپ کو ارجنڈ میں پیسو کی ضرورت ہوگی تو اس کا بے انتظام ہو جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ بس اس وظیفے کو صرف ایک بار کر لیں پھر اس کا کمال اس کا کرشمہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو میرے پیارے دوستو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے آئیے دوستو بہت اٹھا کر دعا کر دعا کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک بر درودے پاک پڑھ لیتے ہیں سلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے جن پر مسکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مسکلات میں آسانی فرمائے جو گریب ہیں مفلس ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گریبی ان کی مفلسی کو دور فرمائے ان کو دھیروساری مال و دولت اتا فرمائے جو کرزدار ہیں کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرز سے نازات اتا فرمائے جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جتنے لوگ کمنٹ میں دعا کے لئے کہتے ہیں ان کی جو بھی نیک اور جائز احاظت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے ان کے جو بھی مقصد ہے مراد ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے جس شوہر کے دل میں بیوی کے لئے محبت نہیں ہے جس بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت نہیں ہے جس ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے محبت نہیں ہے جس اولاد کے دل میں ماں باپ کے لیے محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مناہوں سے بچائے اور پانچ وقت کا نمازی بنائے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے دوستو کمنٹ میں آمن ضرور ٹائپ کیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہو آمن کب قبول ہو جائے ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ